لیکن ایک بات دنیاوی طور پہ ارز کروں اور یہی سوال ہوگا آج کے علامہ صاحب سے قرامت باس ہے اسلام علیکم سر یہ بات جو ہے نا اپنے ٹیوب پہ جب واتس اپ پہ یوٹیوب پہ بہت سے باتیں چلتی رہی ہیں کہ جنازے جو تھے ان کو لوگوں نے روک لیا اور کہا کہ ہمیں پیسے دو انہوں نے ہمیں پیسے دینے تھے وہ پیسوں کا وہاں پہ قبرستان میں قبر کی اوپر کھڑے ہو کے لیندن ہوا اور وہ کام ختم ہو گیا یہ باتیں ہم نے بڑی دفعہ سنی ہیں دیکھی ہیں لیکن ایک جنازے کی اوپر ایک آدمی آیا اور قرامت صاحب وہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا جنازہ نہیں جا سکتا اس نے کہا اس نے میرے بیس لاکھ روپے دینے ہیں پیسے دیں گے تو جنازہ آگے جائے گا وہ سارا محلہ کھڑا ہو گیا بیٹوں کو بلایا گیا انہوں نے کہا جناب عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹے جب دفعن کر رہے ہوتے تو وہ کہتے ہیں کسی کا لیندن ہے تو ہم ذمہ دار ہیں وہ بیٹوں نے کہا جی ہمیں تو ابا جی نے کبھی نہیں بتایا کہ آپ کے بیس لاکھ روپے دیکھتے ہیں تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے بھائیوں کو بلایا گیا بھائی انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس میں شامل نہیں ہے بھائی کا زندگی لگ گزری کوئی نہ ہو جنازہ رکا ہوا ہے محلہ ٹھہرا ہوا ہے قبرستان میں انتظار ہو رہا ہے گھر تک بات پہنچی تو آپ کو پتہ ہوا کیا بیٹی نے اپنا سارا زیور اور سارا پیسہ کٹھا کیا اس آدمی کے گھر گئی اس کی بیوی کو دیا اور کہا کہ اگر کچھ کم ہو گیا ہو تو میں اس کی دیندار ہوں اب مجھے نہیں پتا وہ آدمی سچا تھا یا جھوٹا تھا اس کو جب یہ علم ہوا اس نے کہا میں تو یہ پیسہ صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں نے لینے نہیں تھے میں نے اس آدمی کے پیسے دینے ہیں لیکن میں تلاش میں تھا کہ اس آدمی کے اصل وارثین کون ہیں آئے 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 کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اللہ کو اسلام ہوتا اس آدمی کے اصل وارثین کون ہیں تو پتہ تب ہی چلتا ہے وارثوں کا جب ان پہ تکلیفیں نازل ہوتی ہیں اور وہ اپنے دیئے ہوئی اس وراست پہ کھڑے رہتے ہیں یقین کیجئے کہ آج جب سیدہ کی بات کریں تو مجھے یہ بالکل نہیں سمجھ میں آتا کہ خوشی کا اظہار آنسوں سے کیا جاتا ہے یا باتوں سے کیا جاتا ہے لیکن یہ جو عشق کہنا یہ ایکسپلین نہیں ہو سکتا کرامتباس بڑی ایماندھاری سے آپ ممبریں بیٹھتے ہیں آپ بڑے فضائل پڑھتے ہیں سیدہ کے سیدہ کے فضائل وہ کون سے ہیں جو آج ہمیں یاد کرنے ہیں آج کے اس دور اور اس محول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سپاک اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے اور اللہ خدرد و سلام سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر جو ہمارے لیے وجہ شفاعت ہے جناب بلال قطب صاحب سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کو اپنے مقدس بیٹیوں اور بہنوں کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حق کے ظہور اور نزول کی مبارک بات دل سے پیش کرتا ہوں اب آتے ہیں ہم کے سوال کی طرف پہلا جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں آپ نے اپنے سوال میں خود ہی جواب دے دیا کہ ہماری زبانیں کاسر ہیں ہمارے علم محدود ہیں فلسفے اور منطق کے قد بہت چھوٹے ہیں جناب سیدہ السلام اللہ علیہ کی عزت و شان بیان کرنے کے لیے اگر سورہ کوسر کوئی جسم ہوتا تو وہ جناب سیدہ ہوتی اگر سورہ کوسر کا کوئی جسم ہوتا تو جناب سیدہ ہوتی کیا خوبصورت بات واہ 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 اچھا مزا لینے دے پہلے اگر سیدہ کوئی لب سوالی ربی کبھر ہوتا سورہ کوسر کا کوئی جسم ہوتا حبیب ہم نے آپ کو آپ میرے رستے میں قربانی دیں اور میرے رستے میں نماز قائم کریں ہم آپ کو خیرے کسیر عطا فرمائیں گے کوسر عطا فرمائیں گے اور آپ کے دشمن ہی نیستو نابود ہوں گے تو اللہ نے جناب سیدہ سلام علیہ کو تمام علماء اسلام نے اور بالخصوص آشکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہے وہ ملت تشیعیوں ہوں یا وہ ملت اہل سنت سے ہوں انہوں نے کوسر سے مراد جناب سیدہ فاطمہ ظہرہ یعنی اس سے یہ حضور کی نصر چلی ہے اور میں ایک بات عرض کروں پوری کائنات میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے آقا کی یہ الگ فضیلت ہے تمام انبیاء سے اوسیاء سے اولیاء سے اصحاب سے پوری کائنات سے الگ فضیلت ہے کہ میرے رسول کے نسل اپنی شہزادی سے چلی ہے اپنی بیٹی سے چلی اور ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں میرا خیال ہے مجھے ناچیز کے یہ جملے میری بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ صاحب درود کی بیٹی صاحب درود کی بیٹی صاحب درود کی زوجہ صاحب درود کی بیٹی صاحب درود کی زوجہ صاحب درود کی ماں اور خود صاحب درودہ آئے 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 یعنی جس کا سارا گھرانہ درود درود کی چھوہوں میں پلا ہو اور ہر وقت ملائکہ جن پہ درود بھیجتے ہوں اس بی بی کو بطول کہتے ہیں اور بطول ہوتی ہی وہ بی بی ہے جس کا تعلق صاحب درود سے ہو باپ صاحب درود وارث درود شوہر یعنی کہ نبی کی بیٹی ولی کی زوجہ امامت کی ماں آئے 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 اور جنت کی مالکہ آئے 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 جنت کی مالکہ واہ 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 بات یہ ہے یہ جو بات یہ جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں نا اس کے اوپر اگر کسی کو یہ شک ہو کہ علامہ صاحب جو ہے وہ کیونکہ کرامت آباس ہے تو وہ شاید کسی اور محبت بالکل بھی نہیں بات جو ہے نا وہ علم کی نہیں ہے صرف میرٹ کی ہے بخاری شریف کا پہلا والیوم کھولیے گا اس میں وہ حدیث جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ ہماری ماں نے راوی کی ہے کہ میں گئی پیچھے میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے امامے کو اپنے جبے کو پھیلایا اور اس کے نیچے لوگ تھے دائیں کون تھا بائیں کون تھا آگے کون تھا پیچھے تو کھتا جب وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا یا نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کون تھے کہا یہ میرے اہلِ بیت ہیں اللہم صلی اللہ محمد جب چادر میں آئے چادر میں پانچ وہ آگئے تو دیکھیں اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چادر کے بغیر نہیں چلتے تھے آج سرکار چادر کے بغیر ہے حکمتا حکمتا تاکہ دیکھ لیں کہ چادر میں کون آئے گا کیونکہ چادر سیدہ کی لینی تھی حکمت یہ تھی اور جلابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں آئے اسے حدیثِ قصہ کہا گیا اور جسے صادق الامین اپنی زبان سے صدیقہ کہے اسے بطول کہتے ہیں